موسیقی 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 یہ جو وکٹم ہوتا ہے جو مریض ہوتا ہے اس کے اوپر بہت برے طریقے سے ری ایکٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے جو مریض ہوتا ہے اس کو سانس انے میں کافی دشواری ہو جاتی ہے شارٹنس آف ریتھ ہو جاتا ہے سم ٹائم یہ بہت ارلی ایج میں ڈائیگنوز ہو جاتا ہے یعنی بچوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اسما پایا جاتا ہے اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ دیو ٹو نیروینگ آف رسپرٹوری ٹریک آپ کے جو برونکیوز ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ انفیکشن ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو سانس انے میں دککت ہوتی تو ویزنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے سانس ان میں آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو یہ اس کی مطلب اس کی پریزنٹیشن اس طرح ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے باکہ سمٹمز ہی ہوتے ہیں کہ جب ایزما کا اٹیک ہوگا یا سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہوگی تو جو پیشنٹ ہے اس کو شارٹنس آف ریتھ ہوگی اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہوگی اس کو سانس لینے میں پھر اس کو ہم جو ڈائیلیٹر ہوتے ہیں جس کو تھوڑا ایئر وی کو جو ہے وہ ڈائیلیٹ کر دیں ہم وہ پروائیٹ کرتے ہیں صحیح سو ڈاکٹر علی ارسلان ایک تو یہ کہ ایزما جس طرح سے بھی ڈاکٹر فلک بتا رہی تھی کچھ آپ بھی آئیٹ کرنے چاہے تو ضرور کیجئے اور دوسری چیز یہ بھی کہ یہ جو ورل ایزما دی بنایا جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے اور یہ دن منانا ضروری کیوں ہے؟ دیکھئے یہ ورل ایزما دی جو منایا جا رہا ہے یہ ہر سال منایا جاتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مریض ہیں یا مریض نہیں ہیں اور وہ اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھتے تو ان کو ایزما کے بارے میں آگے ہی ہو اور ان کو مکمل معلومات بہاں پہنچائی جائیں اور اس میں احتیاطی تدابیر بھی ہیں اور علاج کے بارے میں بھی تاقید ہیں اس میں ورل ایزما دی میں یہی بتایا جاتا ہے کہ دمے میں کیا ہو سکتا ہے کیا تکلیفات ہو سکتی ہیں پہلے تو میں آپ کو بتاؤں دمہ کیا ہے یہ ایک طرح کی الرجی ہی ہے لیکن یہ الرجی کی دماؤں سے ٹھیک نہیں ہوتی یہ الرجی ذرہ ذرہ سے مختلف اس طرح سے ہے کہ سانس کی نالیوں کے اندرنی سے کی یہ الرجی ہے جو مختلف انوائرومنٹ میں جو الرجینز ہیں جن کی وجہ سے یہ پیدا ہو سکتا ہے اس سے جب ایکسپوزر ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جیسے کہ بلیچ ہیں یا فیومز ہیں یا دھوان ہے یا موسکیٹورز انسیکٹیسائٹس ہیں یہ جو سپری ہوتا ہے یا کوائل ہوتا ہے دھوان پیسٹیسائٹس اس طرح کے بلیچ ہے گھر میں استعمال کرنے والا تیزاب ہے اس کے فیومز ہوتے ہیں یا پیٹرولیوم کے فیومز سے اس سے یہ فوری طور پر جن لوگوں میں اس کی امکانات ہوتے ہیں کہ دمہ ہے یا ہو سکتا ہے ان کو اس سے بہت جلدی رییکشن ہو جاتا ہے اب یہ تقریبا پاکستان میں بھی کم از کم دس فیصد افراد دمے میں مبتلہ ہیں تو اس کے بارے میں اور یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے دوسرے بہت سے مریضوں میں دمہ ڈائیگنوز نہیں ہوتا جلدی کیونکہ ایک تو کچھ مریض لا پروائی کرتے ہیں وہ اسے خانسی وانسی سمجھتے ہیں سب سے کامن جو اس کی علامت ہے وہ ہے خانسی ان ایکسپلینڈ کاف ہوتی ہے ایکسری وغیرہ سب نارمل ہوتا ہے سانس کی تقریب بعد میں شروع ہوتی ہے جیسے جیسے مریض بڑھتی جاتی ہے مرض بڑھتا جاتا ہے تو پھر سانس پھولنا بھی شروع ہو جاتا ہے لیکن سب سے کامن جو اس علامت ہے وہ خانسی ہے خوشک خانسی اچھا اس میں موسم کا کافی رول ہے موسم تبدیل ہوتے ہوئے جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو یہ مختلف قسم کے ایٹموسفیر میں ہوا میں فیضا میں پھیل جاتے ہیں زیادہ اور وہ جن کو دمے کے مریض ہیں یا جن کو امکان ہے مطلب جن جو پوٹینچلی ولنریبل ہیں دمے کی طرف ان کو پھر یہ ایفیکٹ کرتا ہے کچھ لوگوں کو کم کچھ لوگوں کو زیادہ اس کے علاوہ دمہ سب سے بڑی بات اس کی انٹینسٹی ہے اکیمی تو پیشنٹ و پیشنٹ ویری کرتی ہے بلکل ایک اور چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر فلک آپ نے جیسے کہ کہاں بچوں میں بھی ہوتا ہے تو کون سی سرٹین ایجز ہیں اور ان میں ہونے کی کیا وجہات ہیں زیادہ کس وجہ سے ہو جاتا ہے بچوں میں نے ڈاکٹر لیرسان نے بھی بتایا کہ ڈیو ٹو چینج آف ویدر ٹھیک ہے سردی میں بھی آپ کو اکثر اوقات بچوں میں ایزما کا اٹیک پڑتا ہے گرمیوں میں بھی بہت ساری مس ہیں کہ گرمیوں میں جو ہے وہ نہیں پڑتا گرمیوں میں بلکہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ویدر کافی ہمیٹ ہو جاتا ہے پولن کا بھی خطرہ ہوتا ہے پولن کی بھی وجہ سے جو ہے ری ایکشن گیا پھر ایلرژی ہو جاتی ہے لوگوں میں بچوں میں تو یہ بچوں میں اس وجہ سے پایا جاتا ہے کہ بچوں کا تو آپ کو پیتے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی کیر نہیں کرواتے ہیں اگر پیرنٹس کیسے پروپر کیر نہیں کرتے یا پھر چینج آف ویدر وہ اس طرح کی چیزیں آپ نہیں بچوں اور بچے تھوڑے کمزور بھی ہوتے ہیں اس کمپیرٹو ایڈل تو اس میں زیادہ یہ پایا جاتا ہے اور پھر اس کو پھر پھر سے یہی بتاؤں گے کہ برونکو ڈائلیٹرز دے کر کیونکہ تنگی ہو جاتی ہے سانس کی نالیوں میں تو ہم وہ ڈائلیٹ کر کے اور ان کو ریلیف کرتے ہیں اب یہ جو ہمارا انوائمنٹ ہے خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماغ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پولویشن ہے دھواں ہے جس کی وجہ سے یہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں ایک تو ان کو کنٹرول کرنا اور دوسری طرف یہ کہ ان کے اگر آپ نے اسی انوائمنٹ میں ہمیں رہنا ہے تو کیسے رہنا چاہیے اور کس حد تک احتیاط ضروری ہے پہلے ڈاکٹر فلک سے پوچھتے ہیں پھر ڈاکٹر علی ارسلان سے بھی یہی سوال لیں گے دیکھیں احتیاط تو یہ ہی کہ آپ کو جب پتا ہے کہ آپ کسی چیز سے ایلرژک ہیں تو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس چیز سے تھوڑا دور رہیں اب آپ کو پتا ہے اگر پرفیوم سے آپ ایلرژک ہیں یا پھر موسکٹو جو کوئل سر بتا رہے تھے یا پھر سپری جو ہیں ان چیزوں سے آپ آوائٹ کریں سب سے پہلے انیشلی یو نیڈ ٹو آوائٹ اگر کسی شخص کو ایسے پتا ہے کہ اس کو ایزما ہے یا پھر اس کو ایلرژی ہے تو جب باہر جائے گھر سے تو وہ موسکٹ پہن لیں ٹھیک ہے عام دنوں میں ویسے بھی آج کل بھی ہم موسکٹ یوز کر رہے ہیں تو لوگ یہ سبجھتے ہیں کہ موسکٹ پہن لیا تو کہیں عجیب سے نہ لگیں تھوڑا بہت اس طرح کا بھی کونسپٹ ہوتا ہے تو آپ موسکٹ کر لیں آپ کو ان چیزوں سے سموک سے دور رکھیں اور آپ اگر اس طرح آپ کے ساتھ پرابلم ہے آپ رائنائٹس ہے یا پھر آپ کو سانس کا مسئلہ ہے تو آپ کو سٹیم لینے چاہیے نومل سلائن کے ساتھ آپ جو ہے وہ نیبلائز کر لیں یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پروفیلیکس کے طور پر بھی یوز کی جاتی ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اٹیک ہونے والا ہے یا پھر آپ ایکسپوز ہو گئے کسی چیز سے یا آپ ایسے انوارمنٹ ہے سموک بغیرہ ہے یا آپ کو پولر انرجی ہے تو آپ پہلے سے پروفیلیکس کے طور پر آپ کو کیار کر سکتے ہیں صحیح ایک کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم میں مصدا کر علیکم علیکم کیا سوال کرنا چاہتے ہیں میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نا اس طرح میرے کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا میں نے اتنا زیادہ نہیں کھا ابھی ریسنٹ کو میجھنا ہونے لگا میرے ساتھ یہ پروبلم ہو رہی ہے کہ گھر میں دروازے بغیرہ بند ہیں تو مجھے زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے ساس لینے سہی ہے ڈاکٹر آریہ ارسلان جب گھر میں بند ہیں تو زیادہ پروبلم میں ان کی اضافہ ہو گیا کیا وجہ اور کیسے ان کو اب ان کو دور کرنا ہے انٹینسٹی کو دیکھیں گھر میں بند ہونے سے ایستما زیادہ نہیں ہو سکتا اس میں سائیکو جینک اور سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں یعنی اگر ایموشنل اسٹریس ہے تو اس میں یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے سانس کی تو اس کا یہ کہنا کہ گھر میں بند ہونے کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا وہ سوچنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم بند ہیں ہم ڈیپریشن ہے ایک طرح کی فریسٹریشن ہے ایک خوف پھیلا ہوا ہے ساری دنیا میں کرونا کا اور اس کا جس کی وجہ سے بند ہیں تو یہ گھر میں بند ہونے سے نہیں ہے تھوڑی سی ایکسسائزز کریں اور سانس کا اپنا اگر آپ کو ایستما ہو رہا ہے تو آپ اپنے اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے کہتے ہیں کہ کارپٹس وغیرہ جن گھروں میں زیادہ ہوتے ہیں ان کو زیادہ الرجیز وغیرہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو کیا اس بات میں کتنی صداقت ہے اس میں صداقت تو ہے لیکن دیکھیں اس میں کارپٹس میں ہوتا ہے کارپٹس میں چھوٹے باریک 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 کیڑے ہوتے ہیں جنہیں میٹس کہتے ہیں اگر میٹس کی الرجی ہے تو دمیں کی تکلیف بڑھ جائے گی اگر میٹس سے الرجی ہی نہیں ہے تو ضرورat کارپٹس سے الرجی نہیں ہوتی ہے کارپٹس کے یا تو فائبر سے ہوتی ہے یا جیسے پالتو جانوارہ نے مل لیا ہے توتے وغیرہ ہیں جن کے پر ہیں ہیں یا پر ہیں یا ان کے جو فائبرز ہیں یا ان سے الرجی ہوتی ہے اسی طرح کالین ایس سج اگر اچھا کالین بچھا ہوا ہے اور اس کے فائبرز نہیں اڑ رہے ہوا میں تو پھر اس سے الرجی ہونے کے امکانات نہیں ہوتے ہیں مائٹس جو ہے یہ باری باری کیڑے ہوتے ہیں جو اس کے اندر گروہ کر جاتے ہیں کالین میں اس کے الرجی سے دمہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اور پیدا بھی ہو سکتا ہے جن گھروں میں جیسے بھی ڈاکٹر آلی ارسلان صاحب نے بھی کہا کہ جن گھر میں پالتو جانور وغیرہ ہوتے ہیں بلیاں ہوتی ہیں اور پرندے ہوتے ہیں تو ان کے تو پر وغیرہ بھی بہت زیادہ اڑتے ہیں بلیوں کی بھی بھال وغیرہ تو یہ بچوں کے لیے بھی کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور جن کو سانس کے پرابلمز ہوں آلریڈی تو ان کو اگر رکھا اب یہ تو کیسے بچے یا پھر بالکل ہی اوائیڈ کرنا چاہیے دیکھیں اگر جن کو if they know that we are allergic from this particular thing تو پہلے بتایا کہ اسے آوائیڈ کریں آپ نہ پالیں گھر میں اگر آپ کو ہے اور اگر آپ پال بھی رہے ہیں تو آوائیڈ کرنا چاہیے اب ایک چیز آپ کو سانس میں اتی دکت کا باعث بنی ہے سم ٹائمز آپ کو بتایا ایزما کے پیشن جو ہوتے ہیں ان کو سم ٹائم ہمیں electively intubate کرنا پڑتا ہے اتنا زیادہ shortness of breath ہو جاتی ہے ventilator پر ڈالنا پڑتا ہے اکثر اوقات ہمارے پاس اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں جن کی ہسٹری کوئی اتنی خاص نہیں ہوتی یعنی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا بات اتنی زیادہ shortness of breath ہو جاتی ہے کہ elective intubation پر بات پہنچ جاتی ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں وہی بات ہے احتیاط کرنی چاہیے ایسی چیزوں سے آوائیڈ کرنا چاہیے جس چیز سے آپ کو پتا ہے کہ میرا جو بھی symptom ہے وہ aggravate ہو جائے گا اچھا یہ جو آزما پیشنٹس ہیں ان کے لیے جو وینتیلیشن ہے اور جو ایئر سرکولیشن ہے وہ کتا حد تک امپورٹن ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ جیسے ابھی محبوب صداقت کا بھی سوال آیا تو ایک کنٹرول انوارمنٹ میں اگر آپ رہ رہے ہیں مستقل ایسی کے کمرے میں رہ رہے ہیں اور باہر نہیں جا رہے ہیں یا وہ وینتیلیشن نہیں ہو رہی تو اس سے بھی اس پرابلم میں اضافہ ہو جاتا ہے جی بالکل ایک آپ کے پرگرام کے توسطے سے میں لائیو ایک ایک ایکسرسائز بدانا جاتی ہوں کہ جن کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ڈیپ بریدھنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنا سانس روکے آپ نے روک کر بیک کاؤنٹنگ کرنی ہے 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ٹھیک ہے روکا پھر چھوڑ دیا اس طرح آپ نے 10 ٹائمز کرتے رہنا ہے آپ جتنی بار کر سکتے ہیں صحیح ہوتا ہے کہ ایک تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہے یا تو پھر میں مینٹل دپریشن میں ہوں تو ایک تو یہ ایکسرسائز آپ کے سٹریس ریلیزنگ فیکٹر میں بھی آتی ہے دوسرا آپ کے ایزما کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لئے بھی جو ڈیپ بریدھنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں دن میں کتنی دفع کر سکتے ہیں دن میں آپ جو ہے وقت وقت سے کر سکتے ہیں 2 آرز میں کر لیا 3 آرز میں کر لیا اس طرح آپ کرتے رہیں گے تو وہ آپ کے لئے بڑا اچھا ہے آج کل بھی جو انوارمنٹ چھڑ رہا ہے لوگ بڑا پریشان ہیں تو ڈیپ بریدھنگ ایکسرسائزز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو منٹلی بھی ریلیکس کر رہی ہوتی ہیں اور جو سانس کے مریض ہوتے ہیں جو ایزما کے مریض ہوتے ہیں ان کے لئے بھی یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے سو ڈاکٹر علی ارسلان یہ جو ابھی کرونا کا انوارمنٹ ہے سارا اور اس کی وجہ سے تو اور زیادہ لوگ پریشان ہیں کہ آخرکار کیسے بچنا ہے تو جو ایزما پیشنٹس ہیں ان کو خاص طور پر کس حد تک مزید احتیاط برتنے کی ضرورت ہے ان کی پریکٹسز کیا ہونی چاہیے ان کو جو ایزما کے مریض ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے وجہ یہ ہے کہ جسم کا کوئی بھی آرگن ہے مثلا لنگس ہیں یہ فیپڑوں کی بیماری زیادہ تر کرونا میں جو کمپلیکیشن ہو رہی ہیں وہ نمونیا سے ہو رہی ہیں نمونیا ہوتا ہے فیپڑوں میں اگر فیپڑے پہلے سے کمزور ہیں یا ان میں کوئی پہلے سے بیماری موجود ہے جو کہ چلی آرہی ہے تو وہ فیپڑے جو ہیں وہ زیادہ اس کی شدت کو قبول کریں گے کرونا ہو یا کوئی سا بھی وائرس ہو یا کوئی سا بھی انفیکشن ہو اس کو زیادہ قبول کریں گے اسی طرح جو دل کے مریض ہیں پرانی چلا آرہا ہے شوگر کے مریض ہیں زیادہ تس کے مریض ہیں گردوں کے فیل ہو گیا ہیں یا لیور خراب ہو گیا ہے تو یہ اس طرح کے مریض ہوتے ہیں ان کی قوت مدافعت بہت کام ہو جاتی ہے قدرتی طور پر ایسے مریضوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح دمے کے مریضوں کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کرونا جس طرح سے ہے تو ایک نارمل آدمی جو ہے اس میں جتنے چانسز ہیں نمونیا ہونے کے یا کرونا سے انفیکٹ ہونے کے یا کمپلیکٹ ہونے کے ایک ایستما کے مریض میں اس سے دگنے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ وہ پہلے سے بیمار ہیں اب جب چانسز زیادہ ہوں کامپلیکشن زیادہ ہوں تو احتیاط بھی زیادہ بڑھتے ہیں جی بلکل کچھ کالرز ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں ان کے سوالات سے لگے ہیں سکندر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی سکندر جی کیا سوال ہے آپ کا جی دار سب سے میں نے پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ہے جب اس کی ابھی عمر ہے دھائی سال ایک سال پہلے وہ اپنی مامہ کے ساتھ ایک گیدرنگ میں گیا تو جب واپس آیا تو اس کو بخار ہو گیا دو دن تو بخار آیا تیسے دن جب میں ڈاکس صاحب کے پاس لے گیا وہ میں اٹھا ہوا تھا تو وہ سانس بہت تیز تیز لے رہا تھا میں نے ڈاکس صاحب سے کہا کہ میں نے ڈاکس صاحب یہ دیکھے نا یہ سانس بہت تیز تیز لے رہا ہے تو انہوں نے چیک کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ اس کو دمے کے افیکٹ ہوا ہے انہوں نے میڈیسن دی کچھ بہتر ہو گیا پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو بھاپ دینے والی مشین لے آئیں مشین لے آئیں تو اس کو گاہے بگاہے بھاپ دیا کریں اب جب بھی یہ تھوڑا سا ہمیں محسوس ہوتا ہے بتا تو بھی سکتا نہیں بات نہیں کر سکتا ہمیں جب وہ پہلی کنڈیشن محسوس ہوتی ہے یہ بلکل ڈھیلا ہو جاتا ہے لیٹ جاتا ہے بات نہیں کرتا ہے اس کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے جسم کا تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کو وہی افیکٹ ہوا ہے پھر میں اس کو بھاپ دیتا ہوں اس کو کچھ بہتر ہو جاتا ہے وہ ڈاکٹ سب سے پوچھنا تھا کہ آیا اگر کانٹینو اس کو بھاپ دیتے رہے تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے یا کتنی بھاپ دینے چاہیے اس کو چونکہ ابھی وہ بتا نہیں سکتا جب بھی اس کو تکلیف ہوتا ایک اور کالر بہت شکریہ جی میرا ڈاکٹ ساب سے سوال یہ ہے کہ میں نے دو طرح کی انفرمیشن لینی ہے ایک تو یہ انفرمیشن لینی ہے کہ یہ جو چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے چاہے وہ دمہ ہے یا وہ میوکس ہے یا مطلب کچھ بھی ہے تو کیا یہ ٹیوبر گلوزز کی جانے بھی یہ لیڈ کرتا ہے اس کو اگر مطلب اتیاب نہ کی جائے صحیح سیکنڈلی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ چیسٹ انفیکشن ہے جس میں آپ کو سانس کا پرابلم ہوتا ہے سانس آپ کا گھٹ رہا ہے سانس آنے میں تکلیف ہے خاصی ہو رہی ہے تو اس کا کیا چھینکوں سے تعلق ہے کیونکہ میں خود اس چیز کو فیل کر رہا ہوں کہ میری جب چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے مجھے سانس میں تنگی ہوتی ہے مجھے چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں بہت زیادہ اور جب چھینکیں آتی ہیں تو پھر ریشہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے سانس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں اٹھ کے بیٹ جاؤں دس پندرہ منٹ سیٹ وہ تھی ہو جاتا ہے بس جب سونے نین آنے شروع ہو جائے سانس کی پرابلم شروع ہو جائے سعیہ آپ کے سوالوں کے جواب لیتے ہیں زرہ کوئی کلک کریں گے تمام سوالوں کے جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو ڈاکٹر علیہ ارسلان صاحب یہ کہا گیا کہ اسٹیم دے رہے ہیں ان کے جو بیٹے ہیں ان کو کنٹی نیو جب بھی سمٹم شو ہوتے ہیں تو اسٹیم دے رہاں تواتر سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی ہم دیکھیں اسٹیم لینے سے کوئی نقصان نہیں ہے اگر اس سے مریض کو بہتری محسوس ہوتی ہے تو اس کو لے لینے چاہیے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن یہ کوئی علاج نہیں ہے دمے کا اس سے سانس کی نالیاں پھیلتی نہیں ہیں اس سے وہ جو یہ ہوتا ہے کہ کلیرنس ہو جاتی ہے کہ میوکس جو ہے تھوڑا بہت وہ اس سے نرم ہو جاتا ہے تو اس طرح ذرا چیسٹ میں بہتری محسوس ہوتی ہے دوسرا یہ تھا دوسرے کالرڈ کا سوال کہ یہ چھینکوں سے اس کا کوئی تعلق ہے جی ہاں بالکل ہے اگر ناک کی الرجی ہے تو سانس کی الرجی بھی ہو سکتی ہے مثلا ناک اگر کسی کو نزلہ ہے یا ذکام رہتا ہے کٹ پرانا اور وہ مستقل رہتا ہے کیونکہ یہ سانس کی جو نالی ہے ناک سے شروع ہو کے پھیلپڑوں تک جاری ہے تو وہ ایک ہی لائننگ ہے تو ایک جگہ پہ الرجی ہوتی ہے انفلمیشن ہوتا ہے تو وہ نیچے تک جا سکتا ہے تو جن لوگوں کو الرجی ہے جس کو رائنائیٹس کہتے ہیں ان میں دمے کے چانسز کافی زیادہ ہو سکتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ انفیکشن نہیں ہے یہ میں واضح کر دوں کہ دمہ انفیکشن نہیں ہے انفیکشن ہوتا ہے جو کسی جرسیم سے ہوتا ہے اس کی وجہ کوئی جرسیم ہوتی ہے اس کی وجہ جرسیم نہیں ہے انفلمیشن ہے انفلمیشن ہوتا ہے اتحاب جسے اردو میں کہتے ہیں یعنی مگر اس کی وجہ کوئی جرہ سیم نہیں ہوتا جو میں نے پہلے ارس کیا کہ اس کی وجہ انوائرومنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں فیومز ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں باقی سوالوں کے پر جواب لیتے ہیں چیسٹ انفیکشن جو ہے ٹھیک ہے چیسٹ انفیکشن جو ہے وہ ٹی بی کی طرف تو نہیں لے کے جاتا سوال آیا دیکھیں چیسٹ انفیکشن اگر آپ کہیں تو اگر جن کو ایزما ہے ٹھیک ہے آلریڈی ان کے لنگس جو ہیں وہ کامپرمائز ہوتے ہیں دمہ جو ہے وہ ایک کنڈیجیس ڈیزیز نہیں ہے یعنی کہ انفیکشن نہیں ہے تو آپ کو پہلے بتائیں کہ یہ ایک ایلرژک ریاکشن ہوتا ہے تو اگر کسی کو دمہ ہے اور اس کے لنگس کافی کمزور ہیں بار بار ہسپیٹلائز ہو رہا ہے تو وہ آویس ہی باتیں پرون ٹو انفیکشن ہو سکتا ہے دوسرا جو ایک خاتون تھی جنہوں نے بتایا تھا کہ وہ لیٹتی ہیں تو ان کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے اور پہلے جو ہے وہ ایسے عام مطلب جب دن میں ہوتی ہے دیکھیں اگر اس طرح کا جو لوگ ہوتے ہیں جن کو لیٹتے وقت سانس کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو اپنا کارڈیاک ورکاوٹ کروا لینا چاہیے اپنا جا کے ایک بار اپنا ایکو کروا لیں ایکو کروا لیں ورکاوٹ کروائیں گی تو ہم ڈائیگنوز کر پائیں گے کہ کس پرابلم کے ساتھ جو ہے وہ سفر کری ہیں کون سے پرابلم کسی سفر کری ہیں تو لیٹتے وقت سانس میں ان کو تنگی ہو رہی ہے اور ویسے ان کو نہیں پرابلم کوئی بھی سانس میں اور کوئی اور بھی علامات ظاہر نہیں ہو رہی ان کو یعنی کہ خانسی یا نزلا زکام یا پھر کبھی اور ان کا ہسٹری نہیں بہت سارے لوگوں کو سوتے میں بھی سانس بند ہو جاتا ہے یہ بالکل وہی میں بتا رہیوں کہ ہو سکتا ہے کہ سانس سوتے ہوئے سانس میں اکثر کارڈیا ورکاوٹ کروانا ضروری ہوتا ہے دل جو پراپر طریقے سے خون سپلائے نہیں کر رہا ہوتا ہے بلڈ سپلائے نہیں کر پا رہا تو پیبرون تک جو ہے وہ آکسیجن پراپر طریقے سے نہیں پہنچ دی کیونکہ جو بلڈ ہوتا ہے وہ کیریئر ہوتا ہے آکسیجن کا ہیموگلوبین جو ہوتا ہے جس کے چار مولیکیل ایک آکسیجن مولیکیل کو لے کر باڈی میں سپلائے جن کے اندر ہیموگلوبین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ینگ لڑکے پر اکثر ان کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پرابلم سانس کا نہیں ہوتا ان کو ہیموگلوبین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جن کے اندر بلڈ کی ڈیفیشنسی ہو جائے ان کو بھی سانس کا مسئلہ جو ہے ہونا شروع ہو جاتے کیونکہ آلٹیمیٹلی انڈریکلی جو ہے وہ آپ کا آکسیجن لیول باڈی کے اندر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اب آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی جب کم ہو رہی ہے تو آویسی بات ہے کہ آپ کو آپ کے پیپڑوں تک اتنے پروپر اماؤنٹ میں آکسیجن نہیں پہنچ پا رہی تو آپ کو سانس جنے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے یہ جو سیگرٹ اور یہ جو سموکرز ہیں ان کے لیے حد تک یہ پرابلمائٹک ہوتا ہے جو ہکا وغیرہ پیتے ہیں یہ سیگرٹس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس کا دھوہ دھوہیں کی وجہ سے سانس کی تکلیف ہوتی ہے استعمال سے ملتی جلتی ضرور ہوتی ہے لیکن اس کی جو پیتالوجی بلکل مختلف ہے وہ پروگریسیو ڈیزیز ہے یعنی یہ بڑھتی رہتی ہے استعمال جو ہے وہ ریورسیبل ہے اگر اس کا علاج باقاعدگی سے کیا جائے تو وہ سانس کی نالیاں واپس اپنی حالت میں آ جاتی ہیں دواؤں کے ساتھ لیکن جو سیگرٹ سموکنگ یا جو بھی یہ سموکنگ ریلیٹڈ ڈیزیز اس کو کہتے ہیں سی او پی ڈی کرونک آف سٹیک پلونیڈ ڈیزیز یہ مکمل طور پر ریورس نہیں ہوتی دواؤں کے باوجود بھی نہیں ہوتی اور یہ بڑھتی رہتی ہے یہ زیادہ خطرناک ہے بنیزبت استعمال کے کیونکہ استعمال ریورسیبل ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے استعمال کی ٹریٹمنٹ سے کیونکہ اگر اس کو کافی عرضے تک پوراپر علاج نہ کیا جائے تو پھر وہ سانس کی نالیاں سخت ہو جاتی ہیں ان کی لچک ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس اپنی حالت میں پھر نہیں آ سکتی ہیں پھر اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس میں سی او پی ڈی کی شکل اختیار کر رہا ہے کیونکہ سی او پی ڈی کی ہے سی او پی ڈی کی ہے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کی بیماریوں سے بھی رہنا ہے تو زیادہ سے زیادہ احتیاط بڑھتی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر علیہ السلام صاحب آپ نے وقت دیا ڈاکٹر فلک ہمارے ساتھی ہیں آپ کے وقت بھی بہت شکریہ بریک کی طرح بڑھتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے اگلے سیگمنٹ میں دیکھتے رہیے سبح سویرے پاکستان